اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف شترنج میں ہی چلتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میاں پروگرام خوابوں سے تبیر تک کے اس سفر میں بلیب ان پاکستان اور میڈ ان پاکستان کونسپٹ کے ساتھ پاورد بائی مارس ٹیل گروپ آف کمپنیز ویوز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایشین ٹریٹ ٹی وی کی رواید ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہی پاکستان کی ٹریٹ کو پاکستان کے جو کہ ٹریٹ کے سٹارز ہیں ان کو ہمیشہ پرموٹ کی اور پاکستان کے سوفٹ ایمیج کے لیے نیشنلی اور انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں آج یہ سنسلے میں میری خوش قسمتی ہے کہ میں پاڑے سٹار کے ساتھ کوں گا بلکہ برڈ یہ کوں گا ان کے لیے بیٹھا ہوں اور ان کا انٹرویو کرنے جار ہوں جی ہاں میں موجود اس وقت اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں اور میرے ساتھ موجود ہے آج اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ جناب شکیل منیر صاحب جو کہ کسی تعداد پر مکتاش نہیں ہے آج پاپو سے تبیر تک کہ اس سفر وہ میرے مہمان ہوں گے اور ہم جانے گے کیل منیر صاحب کی بچپن کی یادیں انہی کی زبانی اور یہ خوابوں پر سلسلہ یہ سفر کہاں سے ان کا شروع ہوا تھا اور آج اللہ تعالی نے ان کو عزت دی ہے کہ وہ بطور آج پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری جو خدمت ہر انجام دے رہے ہیں جو ہمارے لئے باہر سے فخر ہیں اور ان کے بعد آنے کے بعد اسلام آباد چیمبر نے کون کون سے ڈیلیگیشنز لے کے وہ باہر گئے ہیں اور کیا کیا بی ٹو بی اور بی ٹو سی کے لئے انہوں نے اب تک کیا ہے پاکستان کی ٹریٹ کی پرموٹ کرنے کے لئے یہ سارے چیزیں ہم جانیں گے آج شکیل منیر صاحب سے تو آپ میرے ساتھ بئیے گا اس سفر میں اسلام علیکم صاحب کیسے شکیل صاحب بریئے ہیں ویلکم پو مائے شو پاپو سے تبیر تک اس سفر میں پاورڈ بائی مارڈس کیلیگ گروپ آف کمپنی وہ شاملیت کہتا ہے میری کچھ قسمت ہی ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ ہوں شکیل صاحب سب سے پہلے بار کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ امان میری طرف سے کیابت اور صدر خدمہ سر انجام دے رہے ہیں اور بہت ساید کم لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آپ میرے پر اچھے دوستوں میں سے رہیں ٹھیک ہے شکیل صاحب یہ پاپو کا سلسلہ یا پاپو کا یہ سفر کیلوگرام کا فارمٹ آئی ہے ہم پیچھے سے طور پر ماضی کے جڑوں میں جاتے ہیں کہ شکیل منیر ہے کوئاں کہاں سے سٹارڈی آپ نے اپنی ایڈوکیشن کہاں پر ہوئی اور فائنلی آپ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں مرسم بھائی خاندرہ میں سب سے پہلے آپ کو شکریہ آپ لاہو سے اللہ ویتشیف لائے ہیں میں ایک میڈل کراس فیملی سے تابق کریں والد صاحب میرے مابلن دی نائیڈ سیکٹر سے بہت افتاد ہے اور ہم لوگ پرسرسنگ انڈسٹری سے ہمارے پر تعلق رہا اور میری یہیں کہ اسلامباد کی ہی پیدائش ہے بندی کی پیدائش ہے اسلامباد میں باد میں ہوتے رکھو کر دیا اور اسلامباد میں ہی پھر تعلیم بھی ہی پہ مکمل ہوئی اور دیورنگ ہی ہی ایڈکیشن میں نے ساتھ ہی میڈسٹر میں ہی پہ ساتھ ہمیں شروع کر لیا تو ہم تو چونکہ مابلن دی نائیڈ کی پروسیسنگ کر دے تھے اس میں مجھے جو چیزیں ایک ایشوز ہم میں دیکھتا تھا جب چیزیں لاؤ میٹریل کی اویلی بیلٹی کا بڑا ایشو ہوتا تھا جب بھی ہم نے کیونکہ ایک مارے کانسپ تھا بلاسٹنگ میتھرڈ سے مائننگ کا اور مجھے ٹرائی بلاک ہاتے تھے وہ ٹھیکی پرسنٹ اس میں بیسٹ ہو جاتا تھا تو میں نے یہ ایم میرے ذہن میں آیا کہ میں نے مائننگ کی سائٹ پر میکنیز مائننگ کی طرف میں اس پر دیکھے چلوں گا تو بس ویل صاحب کو کہا کہ پروسیسنگ تو ہر چل رہا ہے تو میں اس پر کھڑا مائننگ کی طرف بھی توجہ دھو گا تو وہ میرے کزن ہے تو ہم نے دونوں میں مل کے مائننگ کی طرف ہم نے ہم نے کچھ لیز بغیر اپلائی کی اور انمارڈ اور ڈالائن کی ہم نے کچھ ویل سروے کیا کچھ ہم نے لیزز جو ہے وہ چوز کی کہ اس پر ہم کچھ کام کر سکیں تو دو دو لیزیں اس کے بعد پھر دو تی نور لیزیں بھی ہم اس پر ایڈ کی تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم اس میں میکنیز مائننگ کی طرح آئیں گے اس میں اس وقت یہ بات ہے دو ہزار دو کی تو یہ کنسپٹ تھا کہ ٹوٹلی بلاسٹنگ میتھڈ سے یہاں پر کام ہو رہا تھا تو ہم نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا جس میں ہم نے اٹالین ٹیکنالجی کے ساتھ ہم اس کو کام کریں اور اسی فارمنٹ پر ہم لے کے چلے اس کو اور الحمدللہ ہم اس میں سیکسیسول بھی ہوئے کہ ہم نے وایر ایک باکستان میں جو کہ باکستان میں بلکل اس کا کنسپٹ بھی نہیں تھا اور دوسرا لوگ جتنے بھی تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم جب ایک چیز ہمیں without any investment ملدہ ہے بلکل تو ہم کیوں investment کریں تو ہم نے انہیں تھوڑا سا اس چیز پہ educate بھی کرنے گوشتی یہ بدلتی خزانہ ہے ملدہ ہے لیکن ہم اس کو ویسٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں جب ایک material میں بلاسٹنگ ہوتی ہے تو فیکشڈ مٹریل آپ کا لوکلی بھی نہیں زیادہ اس کو لائک کیا جاتا تو اس کو ہم نے تکنالوجی لے کے چلے ہم نے سٹارٹ لیا تھا ڈیلنگ ایکپنٹ سے مائننگ میں ڈیلنگ سے کیسے بلک ایکسپویٹ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس کو ویلسوا پہ ہم نے شفٹ کیا پھر اسی تکنالوجی سے ہم اس میں چینسا کی تکنالوجی آئی اس پہ ہم لوگ اس کو لے کے چلے اور ابھی جو ایک لیٹس تکنالوجی جو چائنیز نے انٹروز گھائی ہے بکس آم لیٹ کی جو کہ اٹالین سے اپروکسیمیٹی ڈبل پروڈکشن فاسٹ فاسٹ تو ہم ابھی اس کے اوپر ہم نے اس کو شفٹ کیا آج الحمدللہ آپ دیکھیں ہماری اسی ایفرٹ کو دیکھتے ہوئے اس وقت پاکستان میں جتنی ہی مائنرز ہیں وہ مائنرز ہیں اور ان کی یہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی اس میں لیٹس ماشین اور ٹیکنالوجی میں کچھ سپورٹ مل جائے بینکس سے یا گورنمنٹ سائٹ سے ہم اس سائٹ پہ آئیں اور بلکل آج اس لیٹ فارم سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا میاں صاحب کہ یہ مابل انگرنائٹ کا ایسا سیکٹر ہے کہ جس کے لیے ہمیں لا مٹریل کہیں سے اپورٹ نہیں کرنا پڑتا ہوں نہ اس کے را مٹریل کے لیے ہمیں کوئی زیادہ پڑتی ہے نہ قدرتی خزانے یہاں پہ ہمارے بلک میں موجود ہیں صرف اس کو ایکس کرویٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے میں گورنمنٹ پاکستان سے بھی ریکویس کروں گا کہ مائنرز کو ہیلپورٹ کریں اور جیسے باقی سیکٹرز کو گورنمنٹ ہیلپورٹ کریں تو اس سیکٹر کو بھی کریں تاکہ اس سے ان کو لیٹس مشین ٹیکنالوجی میں لائے جائے گا ان کو پوائیٹ کی جائیں گی تو دیفنیٹلی اس کا بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اور اس میں ہم آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ ماربل اور دلائٹ میں جتنی ویڈائیٹی جتنے کلرز پاکستان میں دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہمارے اپنے کلرز جو ہیں ہم اس وقت آپ دیکھیں جتنے بھی کلرز کلرز دنیا میں اویلیبل ہیں پاکستان کے پانچوں کورنسز میں وہ سارے کلرز اویلیبل ہیں مرشاہ مرشاہ بہترین وائٹ دنیا کا ہمارے پاس بہترین بلیک ہمارے پاس ہمارے پاس بہترین ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمیں اللہ نے بڑا اس میں بلیش کیا ہے مائن جل منرل میں اس پہ تھوڑی سی توجہوں کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ اگر پر توجہوں گورنمنٹ دیں یہ سیکٹر انشاءالہ فلاش کر سکتا ہے تشکیل سبیہ انڈسٹری یہ کہاں پر سکرانٹ کر رہی ہے دیکھیں ابھی بھی جو میکنیل مائنگ وہ میکنیل مائنگ کہلیں کوٹل اس وقت کوئے اور اس میں اس کی ایک مہین سبیہ یہ ہے کہ لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ وہ میکنیل مائنگ کریں لیکن ان کے پاس ان کے رسوسیز نہیں ہیں کہ وہ ابھی ہم نے کچھ ایفرٹ کر کے بینکس کو ایسیتے سوایا ہے اسیٹیٹ بینک کو کہ ہمارے پاس کو کو لیٹرل لیں جو کہ لیٹرل نہیں لیتے تھے پہلے یہ ایک لوگوں کو کم از کم آکھ اس میں لوگوں چیز مل سکے گی تو لیٹرل مشین مل سکے گی اس کے حوالے سے افضلیٹ ہو سکے گی تو دیفنیٹلی لوگ اس میں ایسے اس میں بنائی جا سکے گی اس میں دیکھیں ہمارا 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 اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہماری جتنے بھی کلرز ہیں اس میں آپ کٹو سائز یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں بلک فارم میں بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے کٹو سائز میں آپ کرتے ہیں کاؤنٹر سائز ہیں اور اچھے ریٹ پہ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے آپ دیکھیں اس وقت ہمارا پاکستان چونکہ اس وقت ہمیں ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کی اوپر بڑی تھوڑی سی ایپورٹ کے ساتھ آپ ایکسپورٹ کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں اس سیکٹر پہ ہمارے سے تو اس کو جو ہے میرے خیال اسے پر موٹ کرنا چاہیے اور اس پہ توجہ دین چاہیے گورنمنٹ کو ہمارا آپ دیکھیں کے پی میں جتنے بھی ڈیفرنٹ 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 اس طرح بیڈ لائم سٹون میں سندھ میں ہمارے پاس دلستان میں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری پھر تو آپ کے زیادہ فرض بنتا ہے اگر ہم اسی سپیشلٹی کے پر بات کر رہے ہیں آپ کی اسی پروفیشن کے اوپر تو آپ نے اب تک اس کے اوپر کچھ ورکنگ کی یا ہمارے ڈیفرنٹ ٹریڈ امنیسٹر کے ساتھ بات ہوئی ہو یا اس کے پرموشن کے لیے اس کے بہتری کے لیے کچھ کیا ہو آپ نے میں تو یہ باتque نمesی نہیں مرمومن مرمومن کرسکا آئی اس کاock أنا cellular میں بھی ایک باقو ڈیلیگیشن لے گیا ہوا تھا اس میں بھی وہاں پہ میں نے دیکھا بہت پوٹنچل ہے اسپیشلی مابر برینایٹ میں بہت پوٹنچل ہے اس کے اوپر میں نے اپنے سیکٹر کے لوگوں کو بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ بلکل انسائٹ ریاستوں کا آپ وزیٹ کریں دیکھیں ان یہ ریاست میں بڑا سپوٹ ہے اس کے الاوہ ہم میں بلکل ہر لیٹ فارم کے اوپر میں یہ مطلب ہے اس چیز کے لیے ایفرٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنے سیکٹر کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں ابھی ایک ایشو آیا ہوا ہے آج کل بلکہ اس میں سیل ٹیکس کے حوالے سے ایشو آیا ہوا ہے کچھ ہمارے سیکٹر وائز کچھ لوگوں کو پریشانی ہے اس میں میری میری کوشش ہے کہ میں ان کو جتنا کنٹ کر سکتا ہوں شکیر صاحب چونکہ میرے پروڑم کا نیم آتا ہے بابو سے تبیر تا ہے تو بتائیے کہ آپ بابو پر یقین رکھتے ہیں اور جو باب بچپن میں دیکھتے تھے کہ ان کی تبیر ملے گی کہ اس سفر کو ابھی سفر تو نہیں ہوتا نہیں سفر تو جانی رہتا ہے جو سوچتے تھے کہ میں اس سیٹ پر بیٹھوں گا اور ٹریڈ پولٹکس کروں گا دیکھایا تو یہ حدمت بھی ہے ٹریڈ پولٹکس بھی ہے تو آپ اپنے سیکٹر میں رہتے ہوئے اور اپنی کمیونٹی کے لیے سفر کر رہے اس میں بہترک پر کریں بالکل الحمزللہ یہ میں سمتا ہوں میرے لیے بڑی عونر کی بات ہے اللہ نے مجھے اس سیٹ پر جو بیٹھایا ہے یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے اور میرے وادیان کی دعائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے والدین کی والدین صاحب کی جو محنت تھی ایفرٹ تھی سالینللگی امام میں ایک بڑا اقنام تھا اور ان کی دعائیں والدین کی انہوں نے مجھے کام جامی تھی اور میں یہاں بیٹھا ہوں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میرے سال موجود ہے اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پریزیڈنٹ اور اس وقت ہم لیں گے ایک سمارٹ سا بریک ملتے ہیں آفٹر دس شارٹ بریک اور دوسرا ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں پراپرٹی ہاؤزنگ اڈ بلڈ ایکسپو جو کہ اس میں ساتھ ہم انڈسٹری کو بھی اس میں ساتھ لے رہے ہیں کیونکہ ہاؤزنگ کے ساتھ آپ دیکھیں جتنی بھی الائیڈ انڈسٹری ہیں تو ہم ان کو بھی اس میں لے رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہم پاپ چائنا سینٹر میں کرنے جا رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین قابوس تبیدہ کی سفر میں آج میرے ساتھ موجود ہے پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری جناب محمد شکیل منیر صاحب ویلکم بیک سر شکیل صاحب بطور صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری آپ کے اوپر پری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے نو لوٹ یہ ایک یعنی کے نیا چیمبر نہیں کہیں گی اب اس کو ماشااللہ اس کے بہت جس طرح بتا رہے تھے آف دی رکرٹ بھی ہے کہ بہت زیادہ ممران ہے اپنے چیمبر کی کامرس انڈسٹری یہ کہا کہ آپ پہلے کہا تھے پہلے سالوں میں اور ابھی آپ نے اس سال میں کیا پلانز ہیں اور ٹریڈ پولٹکس کے حوالے سے چاہے ٹریڈ پرموشن کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں مجھے ٹریڈ پولٹکس کے حوالے سے ہمارے ممبر ہیں ہمارے ممبر ہیں اور اور ہمارے ممبر ہیں اور ہمارے ایکسٹیو کمیٹی میں بھی میرے ساتھ جو اس ترکیو کمیٹی ہے ہمارے دو دو ممبر ہیں ہمیں اندسٹری میں بھی ہماری ق Pokش ہوتی ہے کہ ہم ہر ہم سال ہی انڈسٹری سے ایک ریزی contact اسی طرح سے ہمارے ہیں ہے کہ جتنی مین مراقز ہیں ان مراقز سے ایک ریزنیٹیو ہم بسمی لیتے ہیں اور اس میں ہمارا ایشیو ہم کوش کرتے ہیں کہ جو میجر ایشیو کرتے ہیں اور اسی کے ریاض سے کیسے ہم اپنے بزنس پروموشن کو بڑھا سکتے ہیں ایس ایس کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں وہ منہ انٹرپنوز کے لیے کر سکتے ہیں اس میں ہم لوگ اپنا رول پلے کرتے ہیں ہمیں الحمدللہ آپ کہلیں کہ ہر سال ہماری سٹم بڑھ رہی ہے ہر سال پانچ چھ سو میمبر مزید ہمارے ایڈم ہوتے ہیں اور پھر ہر سال ہمارے ہاں الیکشن ہوتا ہے مکایرا الیکشن ہوتا ہے اور اس کو یہاں آتے ہیں اور اس میں اب دیکھیں ابھی جو میں اس ٹاسک پہ زیادہ میں نے فوکس دکھا اس میں اس آمباد میں ہمارے پاس تین انڈسٹریلی ایڈیا ہیں جس میں آئین 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 ٹین اور کوکرٹ آئین گل ہے وہ کافی سیٹریشن ہو گئی وہاں پہ اب جگہ نئی انڈسٹری کے لیے تو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ابھی ہمیں کوئی نئی انڈسٹریلی سٹیٹ ہوں اس کو ہم یہاں پہ اسپیشل اکنامی زون یا کا اس میں تاکی انڈسٹریلیس جو ہیں وہ وہاں پہ انڈسٹریلیڈ کی پروڈکٹس ملیفیکچر کر سکیں اور ایکسپورٹ کبرا سکیں اس میں آپ دیکھیں انڈسٹریلیسٹریلیڈ کا جو ہم نے فوکس دکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے کہ اس میں آپ انڈسٹریلیٹ ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ جتنی انڈسٹری لگے گی انڈسٹریلیٹ لگے گی اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس ایڈیا کے لیے جو ہے وہ کافی اس میں لوگوں کو روزگار ملتا ہے تو اس پہ ہم ابھی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اب انشاءاللہ ہماری کوئی شاید کے حوالے سے ہماری کوئی شاید کے کوئی ایک ایڈریشہ سٹینڈرڈز کے اوپر ہم کو یہاں پہ ایڈریشہ سٹینڈرڈز کر سکیں اور اس میں میں چونکہ فائٹل کیپٹل میں انڈسٹریل بھی جو ہے وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی انڈسٹریل جو ہے وہ سکیور فیل کر سکے سکیور فیل کر سکے تو اس کے اوپر ابھی بلکہ چائنیز جو ہے وہ کافی آپ دیکھاؤ رسی پیک پاکستان کا لپ کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی اوپر چونٹی ہے تو اس کے اوپر ہم کام کر رہیں ہماری خوش ہے کہ ہم ایک انڈسٹریل بھی انڈسٹریل بھی انڈسٹریل بھی انڈسٹریل بھی میں اکسپورت م quoted اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ ہم انڈسٹریلELيزیشن کی جاننے چاہیں ہم انڈسٹریцы زیادہ سے زیادہ سسٹریلی لگیں اینさん مختلد میں سمجھتا ہوں ان proximity انڈسٹریلی acordار میں انڈسٹریلی بننے چاہیں تاکہ منفکٹر پاروجٹس 거�ناسب سنگ زین Training انشاء صلیم مهم ان کو developer ان carefully invest اور ہم یہاں سے پروڈکٹس جائے وہ دنیا میں ایکسپورٹ کر سکے اور میں بلکہ یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ گورنمنٹ نے ابھی کچھ جو بین امپورز کیا ہے کچھ امپورٹ پروڈکٹس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر تھا کہ گورنمنٹ اس کو برینڈز کو انکرش کرتی کہ وہ یہاں آکے دنیا سے امپورٹ کر رہے ہیں پروڈکٹس کیونکہ دیکھیں اب بیسیکلی لرجری میں بہت سار چیزیں ایسی ہیں جو ہماری روز ملک کی ضروریات بن چکی ہوئی ہیں جن کو آپ لگتے ہیں جیسے آپ کے سینیٹری ویرز ہیں یا شنڈیرز ہیں ڈوز ہیں ڈوز ہیں ڈوز لوگز ہیں ان آئیڈز لگتے ہیں اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ پروڈکٹس ہم لگتے ہیں اچھا یا پھر کچھ ایسی پروڈکٹس کے جو یہاں بن نہیں رہی مینفرکچن ہی نہیں ہو رہی یا ہو رہی ہے تو وہ کم ہو رہی ہے اس میں اس کی وہ نیٹ کو خدا نہیں کر پا رہے کہ یہ پروڈکٹس نہیں ہو رہی ہے تو تو اس کو تھوڑا ہمیں برینٹس کو انکریج کریں کہ یہاں وہ آئیں یہاں اپنا پروڈکٹس کی یونٹ اور ہم یہاں اپنے ملک کی ضروریات پر پراہ کریں ہمیں ایکسپورٹ نہیں کرسکے اس میں ہمیں اس کے لیے پالسی بنا چاہیے اس وقت جانا چاہیے اسی طرح ابھی آپ دیکھیں یہ آج کل چونکہ انرجی کرایسیس سے ہم گذر رہے ہیں تو اس میں جو ٹائمیل کا ایک ایشو آیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر بھی ہمیں بالکل دین کا پاکستانی اگر ہم دیکھتے ہیں دین کا مسلم اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دین نے یہی تبدیق دیئے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھو اور اس کے بعد کام پائمیل نہیں کر جاؤ تو زہر تک آپ کام کریں اور زہر کے بعد اس کے بعد ٹائم کم ہوتا ہے نمازوں میں اسرد مغلی بھی شاہ تو اس میں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے تو جو دین ہمیں کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ زہر تک کام کرو اس کے بعد اس کو آپ دیکھیں اچھا شکیل صاحب بڑے ایمپورٹنٹ ایک چیز ہے بلکہ آج میں کافی جب اوپر چکے چیمبر میں جاتا ہوں جب تمام آپ پریزیڈنٹ سے ملاکات میری ہوئی ہے بھی لاہور چیمبر میں بھی اور میں ایک ریپیٹ کا کروا بھی رہا ہوں اس کے پر ڈسکیشن میں بھی کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو پریزیڈنٹ بطور صدر ہے ٹینور زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح بھی آپ نے پالیسی کی بات کی ہے تو دیکھا جائے تو ایک ساکر آپ کو ٹائم ملتا ہے بطور صدر کسی بھی بارڈے کے یا نہیں اس میں صرف دیکھا جائے تو دو مہینے تو نکل جاتے ہیں اسٹارٹ کے ایک فرست منت ہے ہمیں لازت منت پول ایکشن کرتی ہے تو آج مجھے آپ لوگوں کو ٹین منت آتے ہیں اس میں کونسی ایسی پالسی بنتی ہے جہا اس پر آپ انپلیمنٹ کبھا سکتے ہیں یا ڈائلر کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے مطلب اداروں سے میرا نہیں خیال تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو ٹو یئرز کا ٹینور ہونا چاہیے پریزیڈنٹس کا آپ کا کیا خیال ہے اس کے اوپر؟ اثر میں دیکھیں کہ یہ سب بلکل ہونا چاہیے ٹو یئرز لیکن اس میں ایک تو یہ ہے جو اپنائی گئی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مجھ سکتے پر فارم کرنے کا لیکن ایسی پوشن بھی تو ہونا جا اس میں تو یہ ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ٹائم بڑھ جائے تو زیادہ بہتر طریقے سے پر فارم بننا کر سکتا ہے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ اپنی جو جو پروجیکٹس لے کر چلتا ہے کم اثر کم دو سال ہونا چاہیے بلکہ اس کے اوپر فیڈریشن میں بھی دسکشن چل رہی ہے ہماری اس طرح سے اس پر ریز کرنے کی وجہ سے شکیل صاحب آج کے ٹریڈر پریشن بہت ہے ملک اخلاق کی وجہ سے ڈالرز کی وجہ سے ڈالرز کی وجہ سے آپ کے سمجھتے ہیں کہ آنے والا کل جو ہے امیشہ ہم تو سوچتے ہیں بطور ٹریڈر پوزیٹیو ہے آپ کے سمجھتے ہیں بطور صدق کہ آنے والا کل جو زیادہ بہتر ہوگا اور مجودہ گورنمنٹ کی یہ پالسی سے آپ سہمت ہیں سیٹسوائے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح تھوڑا سا مشکل ہلات ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگلے دو چال مہینے میں بہت بہتری آ جائے گی انشاءاللہ کیونکہ ایک گورنمنٹ شیفٹ آور بھی ہوا اس میں بھی تھوڑا سا ایک بینک میں رہی سچیل ہے سچیل ہے وہ چیزیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو میریز لے رہی ہے ان میریز کے یہ جو ہوا ہے یہ ابھی آلکہ سوڑن نہیں ہوا اس کو جب آپ دیکھیں ہم پیچھے ہم جاتے ہیں پانچ چھے ماہ پیچھے جاتے ہیں تو اگر فیول پائسز کو وید اپیس جب ٹرائن ٹرار فنہ پڑھا دیا جاتا تو شاید یہ ایک دم سے پڑھانے کی نوعات نہ آتی یہ چیز اس میں اسی چیز یہ ہم سب سے جو بڑا ایشو آ رہا ہے ڈالر کی پائس بڑھی آئی ہو گی جس وجہ سے پہلوم زیادہ پڑھا ہے پیٹرول تو ایک سو بیس بیال پہلے بھی گیا لیکن اس وقت ڈالر ایک سو بیال سے دس تھا تو اس کا اتنا ہی اپیٹ نہیں آیا لیکن اس وقت ڈالر جو ہے اس پہ ڈالر ہو گیا ہوا ہے تو اس وقت ڈالر اپیٹ بہت چیز اس پہ دیکھیں گورنمنٹ کو چاہیے یہ کچھ شارٹ ٹم اور اور ایک چیز جو میں گورنمنٹ سے کہوں گا کوئی بھی گورنمنٹ آئے کچھ پولیسی ایسی ہیں جو ملک کے لیے بنا دی جائیں اور اس کے اوپر کام شروع کر دیا جائے جو بھی گورنمنٹ آئے وہ ان کو کنٹیلی ان میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آیا یہ ایک چیز کا فقدان بھی نہیں فقدان ہے مطلب اس چیز کو دیکھیں ہمیں اس چیز کو اس پہ بلکل ہم ایک ساہی پارٹی میں بیٹھیں اور ایک ڈسین لے رہے جو ہمارے اگلے دس سال کی پولیسی ہے اگلے بیس سال کی پولیسی اس کو فالو کرنا ہے جو بھی گورنمنٹ آئے باقی کام کرے گورنمنٹ آئے جو گورنمنٹ آئے جو پارٹی کی گائیڈ لائنگ اس پہ چلے لیکن جو ایک پولیسی میں یہ بن جائیں اس کے اوپر اس کے پر دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں ہمارے پاس پائل کا جو چورٹیج ہے ہم دیلی کی ہماری کنزمشن کوئی اسی زیادہ ہے جبکہ ہماری دیلی کی میٹ زیادہ ہے پروڈکشن ہمارے ہاں ویل جو ہے جو ریشو آ رہی ہے وہ 2 into 3.3 کی آ رہی ہے دنیا میں جو ریشو آ رہی ہے 1 into 8 ہی آ رہی ہے کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کے اوپر روجو نہیں دی جاتی ہمارے ہاں زیادہ ویل ایکسٹیکشن کی جائے زیادہ کمپنیز کو انوائٹ کیا جائے فارن کمپنیز آئیں ہم خود با خود اس میں خودکفیر ہو سکتے ہیں ہمارے ہاں بیتری آ سکتے ہیں تو اس کو لام ٹرم پولیشیز کی جانا جانا چاہیے اور انوائیں کو لے کے آ رہی چلنا چاہیے میں سمیتا ہوں کہ انشاء اللہ اس سے آپ کپی بیتری آ جائے گی مسٹر پریزیڈنٹ اسلام آباد چینگر آف کامرس انڈسٹری دیکھا جائے نا تو آم ایک خیال آتے ہیں نا مائنڈ میں پاکستان آور سیس کے لئے کہ یہ وفاکی ادارہ اور حکومت میں ہے تو چاہید اس کا پارٹ ہوگا یا چاہید اسی کا کچھ زیلی ادارہ ہے تو چاہید میرے اپنے خیال میں تو لی زیادہ ذیمہ داری آپ کو بڑھا جاتی ہے س passionateErدئی س Peelijn honest جو نظرینلاز ہو رہا ہے Raja Rappar سلام آباد چینگر آف کامرس آپ کئی سمجھتے ہیں اور آپ لوگ کیا اس کی بیٹرمنٹ کی لئے کر دے ہیں اسمیس کے لئے ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ ہم سارے سیکٹرز کو ساتھ لے کے چلیں انڈسٹری کو، ٹریڈ کو، اسمیس کو، ومن اکرمانوز کو، سٹارٹ اپس کو سٹارٹ اپس کو ہم بڑی انتظر ہیں تاکہ جو بچے بچیاں آتے ہیں انڈسٹری سے وہ اپنی پرادکٹس مینفرچن کر سکیں ایکسپورٹ کر سکیں کیسے ان کو ہم ہلپ آٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم بہت زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں اسی طرح جو اسمیس ہیں اس کے لئے میں نے ابھی بینک سے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ ان کو آپ ایزی اپروچ کریں اس کی لان کی کہ لان سانشیل ان کو ایزی بھی ہو سکے اور اس میں کولیٹر فری بھی اگر ان کو آپ لان دے سکرے ہیں تو ان کو دیں کم سے کم انٹرسٹ کے لئے لان کی یہ بلکک پوسیبل ہے سر کچھ بینکس نے اس میں سکس پرشنٹ پر کوئی لان لکھا ہے سمیس کے لئے جس میں وہاں نے فلیٹ سکس پرشنٹ دکھا ہے کوئی کائیبر نہیں اس میں تو اس کے لئے دیکھیں آپ پرابلم تو یہ ہوتا ہے سب سمیس زیادہ تر رینٹر پر ہوتے ہیں تو بینکس جو ہے وہ کولیٹر مانگتے ہیں ان کے پاس کولیٹر نہیں ہوتا ہے اس بار پر میں نے بینکس کو ریکش کی لئے آپ اگر وہ رینٹر پر ہے تو اسے آپ کولیٹر نہ لیں اس کی شخصی اس کے لئے آپ دیکھیں کہ مارکٹ میں اس کا بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اس لحاظ سے اس کو سپورٹ کریں اور اس کو لان وغیرہ دیں تاکہ وہ اس کو لے کے چل سکے اپنے بزنس کو پرموٹ کر سکے تو اس کے لئے آپ کام کر رہیں اور انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں ابھی ایک چیز اور میں نے جو میں نے مختیف یہاں آیا چکے آپ پتہ اسلامباد میں سوسائٹیز جو ہے بہت زیادہ اسٹیلیش ہو رہی ہیں بلکل تمام آسین سوسائٹیز کے آنرز کو یہ رکش کی ہے کہ آپ کوئی چھوٹے پانچ سات دو دس مرلے کے دو تین تین سو پلارٹس دو ہے وہ کچھ اس میں سب سے ڈائرز لیٹوں کے اوپر ایس 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 کو آپ دیں اس پر انشاءاللمنٹس دے وہ تاکہ بہت اشائی دیا اس میں ان کو اگر آپ موٹیویٹ کرنے کے وہ یہاں پہ اپنا کیونکہ ہر بندے کی دیکھیں ایک بیسک نیمت میں اس کا گھر جو ہے وہ وہی ہے اس میں میں ان سے ریکشت کی ہے بلکہ ایک دو سوسائٹیز نے مجھے کہا ہے کہ جی ہم انشاءاللہ بھی اس پر کوئی رکھتے ہیں کوئی ایک سیرمنی اور اس پر اناؤسمنٹ کرتے ہیں اور میں نے کہا ہے کہ جی بیلٹنگ کریں آپ تین سو میمبرز آئی میں نے کہا ہے جی ممبرز زیادہ ہیں تو آپ مطلب دو سو یا تین سو میمبرز کی بیلٹنگ کریں کوئی کوٹا رکھ لیں ان کو آپ دیں چلیں پھر کسی دوسرے کو ہم پیش کریں کہ ان سے کچھ کوئی کوئی تاکہ لوگوں کو زیادہ زیادہ لوگوں کو یہ بہت اچھا ہے انشاءاللہ بھی اگر آپ لوگ اس پر چلائیس کے اوپر کوئی چلائی کرتے ہیں اور بہت بڑی اگر کہ پانک صاحب کوئی چلائی کسی دوسرے اہتم کیا کچھ کڑنا چاہتے ہیں میرے بھی شوئی ہے میری کہ یہ ٹی نور ڈبل ہو جائے چنہ کے آپ خدمت کو آئی دکھا پہلے ہیں کہاں دیکھتے ہیں آپ یہ تین چار ماں کو آنے والے اپنے چنبر کے ہونے سے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ نے بائش ہے کہ میں کر جاؤ کچھ چنبر کی سنینی حروب میں لکھا جائے میں سب ایک تو جو میرا خواب ہے کہ انڈرسٹرل سٹیٹ کا کہ اللہ تعالی مجھے یہ موقع دے کہ میں انڈرسٹرل سٹیٹ کی بنیاد لکھ سکو یہ بڑی مرا ایک درینہ بھی خواہش ہے انشاءاللہ اس پہ میں کام بھی کر رہا ہوں اور اس پہ میں گورنمنٹ کو بھی میں نے روکس بھی کی کہ مجھے اس میں جو ہلپ آؤٹ آب کر سکتے ہیں اور ہم اس میں ہم اس میں انڈرسٹرل سٹیٹ جو ہے ہم اپنے اون پہ ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں سنانبت چنبر ہم سے گورنمنٹ سے یہ کہہ دیں گی ہمیں سیکشن فور لگا کے کچھ جوڑا ایکوائر کرو آگے ہم اس کو اپنے اون پہ ہم انڈسٹریلسٹ کا ایک گروپ بنا کے ہم اس میں ان سے مطلب ہے اس میں اپنے مدد آب کے جائچ اس کا سارا بینیفٹ جو ہے وہ اس سٹیٹ کے جو اس میں میمبر ہوں گے ان کو جائچ یہ کوئی وہ وہ نہیں ہے کوئی پروفٹ آرگنائزیشن یا کوئی اس میں نون پروفٹ آرگنائزیشن کہ اس میں ہم جو بھی جگہ ہو اس کو ہم اسٹیبلش کریں اور جو اس کی کاسٹنگ ہو وہ کاسٹنگ میمبر بیئر کریں بس اس میں اس کو ہم تاکہ ہم سیلٹیٹ کر سکیں اور دوسرا ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں پروپرٹی ہاؤزنگ ڈ بیلڈ ایکسپو جو کہ اس میں ساتھ ہم انڈسٹری کو بھی اس میں ساتھ چاہمینڈ ڈیفرین لے رہے ہیں کیونکہ ہاؤزنگ کے ساتھ آپ دیکھیں جتنی بھی ہم انڈسٹریز ہیں اس ساتھ تو ہم ان کو بھی اس میں لے رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہم پاک چائنا سینٹر میں کرنے جا رہے ہیں آگست میں اس میں ہم نے پی ایم صاحب کو ریکویسٹ فاروڈ کی ہوئی ہے ان سے ہمیں کوئی ٹائم فلیم مل جائے کہ کب ان کی ویلیبیلٹی ہے تو ہم اس کے لحاظ سے ڈیٹ فائنل کر دیں انشاءاللہ تو وہ ایک میگا ہمارا ہے دو پروڈیکٹ سے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم ہماری کوشش ہے کہ ہم کوئی ایک دو ڈیلیگیشن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ ابھی جولائی میں ہے ہمارا ہم نے اس میں بھی ہم نے ریکویسٹ فاروڈ کر دی ہوئی ہے ہمیں جیسے ہی کافرمیشن آتی ہے ایمیٹر کو لائے کی تو وہ ہم ٹائم کر دیں ایک ہمارا پروڑام ہے کہ ٹرکی میں ہم ایک بیو سی کریں اس میں ہم کچھ بزنسمنز کو وہاں دے جائیں اور اس میں اس کے حوالے سے کچھ ہم بھرکن کر رہے ہیں کچھ یورپ کے لئے ہم پلان کر رہے ہیں کہ یورپ میں ہمارے میمبر جو ہیں جو وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں یا کچھ انٹرسکرٹ ہیں بزنس کرنے میں ہم ان کی وہاں پہ کچھ بھی کچھ بھی بیٹن کروا سکے تو اس کے حوالے سے کچھ کام کر رہے ہیں تو اب چونکہ ٹائم جیسے جیسے کام ہوتا جا رہا ہے اتنے زیادہ ہماری ایک بڑھتی جا رہے ہیں کچھ بڑھتی جا رہے ہیں اور کوشش ہے ہماری کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ڈیول کر سکتے ہیں ہم وہ قدر تو اچھ اللہ اس میں اس میں ایک سیکٹر سیکٹر نہیں کہوں گا جس طرح آپ نے کہا یورپ میں بھی ٹرکی میں بھی اچھا میڈل اس کے بارے میں ممومن میں نے دیکھا جتنے ہمارے چیمبرز ہیں اس کو پلائم نہیں میڈل اس پر ہماری دی ویڈ کر چکے ہیں ہاں ہمارا فرسٹ ڈیلیگیشن جو ہے وہ 55 لوگوں کا ڈیلیگیشن ڈیلیگیشن ڈیوری کیا تھا ابھی ایکسپورٹ 2020 کے لیے وہ بڑھا اٹھرکیا ہے اور اس میں ہم نے اس کے بعد باکو ایک ڈیلیگیشن دیکھے گئے ہیں جی میں نے ایکسپورٹ 2020 لوگوں کا ڈیلیگیشن تھا اور اس میں بھی ہم نے وہاں پہ بیٹو بی مٹنگ بھی کی بیو سی بھی کیا اور پاکستان کا ایک شروع فرمج ہم نے دیا ہم نے میرے دونوں اگر اس کو آپ ریویو کریں گے تو ہم نے ویڈ شروعات میز بلیک ویس کوٹ اور سکر گرین اور پچم لگا پاکستان اسکافر پاکستان اسکافر کو ہم نے کیا ہے اور پاکستان کا ہم نے وہ ہماری کوشش تھی کہ ہم پاکستان کو ریپیزینٹ اس ہیں اور ہم نے الحمدلللہ صحیح بھی دنیا میں جانا جی گیا شکیر صاحب کوئی میسیج آپ اشنٹری ٹی وی کے حوالے سے ہمارے عالی حکام کو دینا چاہئے کیونکہ یہ جو مارا چینل ہے یہ پاکستان کے تمام یعنی تک جاتے ہیں اس کی رسائی ہے تو آپ بلیس پاکستان سے جو بھی میرے میریز لیے جائیں اس میں سٹیک ہورڈرز کو ضرور ڈسکس کا لپ میں لکھا جائے ان سے ضرور ڈسکس کیا جائے چیزیں بلکل سٹیک ہورڈرز ہم گورنمنٹ کا حصہ ہیں ہم بلکل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کوئی بھی چیمبر ہے پاکستان کا اسوسیییشن ہے ہمارے تمام میمبر ٹیکس پہ ہی ہوتے ہیں ہم لوگ گورنمنٹ سٹینڈ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ رہتا ہے کہ گورنمنٹ اگر ہمیں ہم 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 جو مشغلات سے گورنمنٹ فیس کر رہی ہوتی ہے ہماری کوئی شہد دیئر گورنمنٹ سے جلد جلد نکل سکیں اور اس میں میں گورنمنٹ سے یہ ریکیشٹ کروں گا کہ اس میں روپ میں رکھیں کافی ساری چیزیں کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں چونکہ ہم لوگ اس میں پتہ ہوتا ہے ان اشیوز کا تو ہم اس رحاظ سے گورنمنٹ کو سیجرش کرتے ہیں کہ اس میں اس طرح سے بہتری آسکتی ہے اور الحمدللہ میں یہ میرا پیارا وطن یہ بڑا اللہ کی بلیسنگ ہے اللہ تعالی نے پاکستان کو بڑا بڑا ہی یہاں پہ بہت سالے خزانوں خزانے دیئے ہیں پاکستان کو ہر قسم کی نعمت یہاں پہ ہے حمدللہ اور یہاں پہ مطلب ہے آپ دیکھیں ملک ایسے ہیں جہاں پہ چاروں موسم بھی نہیں ہیں ہمارے یہاں تو چاروں موسم ہیں دنیا جہاں کا پھل فروق یہاں پہ ہے آپ میں مندلز میں دیکھ لیں یہاں پہ وسیع زخائر ہیں مائنڈز مندلز میں دیکھ لیں وسیع زخائر ہیں اور مطلب ہم ہر لحاظ سے اللہ کی بڑی بلیسگ ہے اور یہ بڑا پیارا ملک ہے میرا اور انشاءاللہ وقتی طور پر اگر کوئی تھوڑی بہت اس وقت پر ہم لوگ اس میں ہمیں مل جل کے اس سے بائید نکلنا ہے انشاءاللہ نکل جائے ہیں انشاءاللہ بلکل ہم سوچتے ہیں بلکل اس میں ابھی گورنمنٹ بلکل رائے کرنس پر چل رہی ہے بس اس میں یہ ہے کہ وہ جو بھی بیض لے اس میں سٹیک ورڈرز ساتھ ضروری ہے اسپیشلی جو بزنس کمیونٹی ہے تو گورنمنٹ تو چلاتے ہیں بزنس میں مل جائے میں سمجھتا ہوں یہ اچھا میسیج آپ کا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آنے والا وقت انشاءاللہ شکریر صاحب آپ کا بہت شکریہ آج آپ نے اتنا ٹائم دیا مجھے اور آج آپ نے سپیشل گیسٹ تھے ہمارے مارل سٹیل گروپ اف کمپنیز کے انہوں نے ایک سپیشل گروپ کے لئے بجوایا ہے جو انشاءاللہ کو یاد گلائے گا کہ آپ ہمارے ساتھ سفر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ مارل سٹیل گروپ اف کمپنیز کا پاکستان لارجس پرینڈ ہے اور امیشہ آپ کو یاد برائے گا کہ آپ ہمارے ساتھ شاہنگل سفر ہوئے ہیں شکریہ اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی؟ الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کیلئے سریعہ کون سا خریدو؟ مارل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے؟ مارل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولٹی اشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی ملدوطی اور میار کو پرکھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے مارل سٹیل مارل آف سٹرنگذ